پاکستان کے اندر جو ادارہ میں نے قائم کیا ہے دینی تعلیم کے لیے اس کا نام ہے الجامعہ الاشرفیہ تو حضرت مولانا ڈاکٹر سید مظاہر اشرف کے چھوچوی پاکستان کے اندر حلقہ اشرفیہ کے امیر ہیں سرکار کلائے کی طرف سے ان کو مقرر کیا گیا ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا کافی رہا ہے آج کل وہ بیمار ہیں بڑے سخت ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب آپ نے جامعہ کا نام اشرفیہ کیوں رکھا ہے حالانکہ جامعہ اشرفیہ تو یہاں لاہور کے اندر دیوبندیوں کا مدرسہ ہے اشرف علی تھانوی کے نام سے بن سکتی تو میں نے کہا حضرت دراصل انہوں نے یہ نام ہمارا تھا نسبت ہماری تھی اور اس کو ہم سے چھین لیا ہوا تھا تو ہم نے واپس لیا ہم سے واپس لیا میں نے کہا یہ نسبت الجامعہ الاشرفیہ یہ دو اشرفوں کی طرف نسبت ہے ایک ہے نسبت برکت اصل کرنے کے لیے اور وہ ہے حضرت سیدی مخدم اشرف جہانگیر سمنانی تارک السلطنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کی طرف اور دوسری نسبت ہے پہچان کے لیے تو وہ نسبت اس بندہ عاجز کے نام کی طرف تاکہ جو سنے الجامعہ الاشرفیہ تو اس کو پتہ چل جائے کہ فلان آدمی جو ہے وہ اس کا بانی مبانی ہے اس کو قائم کرنے والا ہے اور اس خاندان کے ساتھ ہمارے خاندان کے بی مدتوں سے تعلقات رہیں خاص طور پر حضرت مولانا سید محمد محدث کچھوچوی رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر آگے ان کی اولاد سے آج اس زمانے میں اور اس وقت میں حضرت شیخ علیہ السلام مولانا مدنی میاں اللہ تعالی ان کا سایہ دراز فرمائے اور اسی طرح غازی ملت حضرت مولانا سید محمد حاشمی میاں اللہ تعالی ان کا بھی سایہ دراز فرمائے یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ بے تکلفی کی وجہ سے کہتا ہوں کہ میرے دوست ہیں یہ حمد حیط تعالی اور بڑا پیار فرماتے ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں حضرت محدث کچھوچوی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے والد گرامی حضرت آفتاب شریعت و طریقت قطب الولیاء مولانا خاجہ پیر محمد اسلام قادری رحمت اللہ تعالی نے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہم لوگوں کی پیدائش سے پہلے کا یہ زمانہ ہے حضرت محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی عنہ کو ایک برتبہ گجرات کے اندر ایک جلسے کے اندر آنا ہوا وہاں آپ نے خطاب بھی فرمایا اور وہاں میرے والد قبلہ نے ان سے ملاقات علیدگی میں کرنا چاہی تو انہوں نے علیدگی میں باقعدہ موقع دیا اور اس موقع پر میرے والد قبلہ نے ان سے یہ گزارش کی کہ حضور دعا سیفی شریف میں پڑھتا ہوں ہمارے سرسلہ قادری یا فاضلیہ کے اندر موجود ہے اس کی اجازتیں ہیں لیکن جو اس کو خصوصیت یہ خاندان اشرفی کے ساتھ ہے کچھوچہ شریف سے وہ کسی اور روحانی خاندان کے ساتھ نہیں ہے اس لیے میں وہ اجازت آپ سے چاہتا ہوں جو سرسلہ اشرفیہ کچھوچہ شریف کی اجازت ہے تو انہوں نے حضرت والد قبلہ کو دعا سیفی شریف کے پڑھنے کی اجازت بھی دیا اور تحریر کر کے بھی اس کو دیا اور اس کے ساتھ پانچ روپے کا ایک نوٹ جو اس زمانے میں بہت زیادہ اس کی ویلی ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے ہوئے کہ حضرت یہ آپ کا نظرانہ ہے کہ آپ غوث پاک کے غلام ہیں اس لیے آپ کا نظرانہ ہے